افشور کمٹیو پر سپریم کورٹ کا امران خان کو نوٹس جمعے تک بیان حلفی کے ساتھ جواب جمع کرانے کی ہدایت امران خان نے پچھانوے کنال ارازی طلاق کے بعد سابق بیوی کے نام کر دی آکرم شیف کے دلائل اور اس طرح کا کیس آرٹیکل باسچ اور تریسٹ کے زمرے میں نہیں آتا جسس عمر عطا بندیال کے ریمانس وزیراعظم نواز شنید 20 مئی کو سعودی عرب جائیں گے اسلامی کانفرنس کے نوکے پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے بھی ملاقات کا انکان سابق صدر آسیف علی زرداری کے اسلام آباد میں ڈیرے آج پارٹی رہنباؤ سے ملاقاتیں ہوں گی کل پشاور کے دورے پر جائیں گے مسلم لیگ نون اور ایمکیم میں فاصلے کم ہونے لگے گورنر سن محمد زبیر کی بلدی اعظمہ آفس میں میر کراچی وسیم اقتر سے ملاقات نقل روکنے کے لیے وزیراعظم خود میدان میں آگئے مراد علی شاہ کے امتحانی سینٹرز کے دورے نگران سے سمارٹ فون برامد ہونے اور پنکھا نہ چلنے پر برہمی کا اظہار کہتے ہیں نقل میں ملاویس اناثر کو سزا ملے گی ایک طرف شدید گرمی دوسری طرف بجلی بھی غائق شاٹ فال پانچ ہزار تین سو میگا وات ہو گیا سولہ سولہ گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ سے عوام بے حال بجلی بہران پر وزیراعظم کے زیر سدارت آج ہونے والا اجلاس منصور شیخو پورا میں چوہدرانی جلاد بن گئی کام کرنے سے انکار پر کم سن بچے کے ہاتھ ٹوکے سے کٹ دیا چوڑی فور نیوز کی خبر پر پولیس کی دوڑے مقدمہ درج ملزمان گھر چھوڑ کر فرار اور مردان میں ذہنی مازود نوجوان کو قتل کرنے والا ٹرافک وارن گرفتار آئی جی خیبر پختنخواہ کا تحقیقات کا بھر موسیقی